السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑا ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو وہ کسی کو رکھوائے یا نہیں تو اس حوالے سے ذہن نشین رہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں یا تو پرمنٹ عذر ہے کہ اب وہ بیمار ہے ایسا بیمار ہے کبھی سہتیاب ہوگا ہی نہیں یا اتنا بوڑا ہے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور کبھی رکھ ہی نہیں چکے گا تو اس حوالے میں وہ اپنی طرح سے کسی کو روزہ رکھوا سکتا ہے فدیہ دے سکتا ہے اور اگر ایسا بیمار ہے کہ کل کو صحیح ہو جائے گا تو اس حوالے میں جب صحیح ہوگا تب روزے خود ہی رکھے گا فدیہ نہیں دے سکتا اور اگر ایسا بوڑا ہے کہ وہ گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا سردیوں میں رکھ سکتا ہے بڑی مجبوری اگر گرمیوں میں رکھتا ہے تو جان جانے کا اندیشہ ہے بیماری شدید لگ جانے کا اندیشہ ہے تو پھر وہ سردیوں میں رکھے فدیہ نہیں دے سکتا فدیہ صرف اسی صورت میں دینا جائز ہے کہ اب وہ کبھی سہتیاب نہیں ہو سکتا ایسی بیماری لگ گئی بلفرد اگر ایسی بیماری کا خدشہ یا ذہن میں تھا اور فدیہ دے دیا اور بعد میں سہتیاب ہو گیا تو اس کو روزے دوبارہ رکھنے ہوئے